کیا بات کیا بات بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ بیٹا ایک کو بند کر دے ایک کو بند کر دے تھوڑی آواز کھول ایک کو بند کر دے ٹھیک ہے کیا بات ہے کیوں آنکھ آنکھ لڑائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی پیٹا ادھر دیکھو اوہ پائی اوہ اوہ بیٹا بڑے پھار لانے ٹھیک ہے بس کرو پتر رون تسی بچے بڑے اچھے جی پر میں ایک جملہ میرا بڑے شور ہے اوہ میں کہہ دینا ہوں کیوں کہ میں لہرچ کہنا ہوں نا آج میں نوئے تھی کہنا پہ گیا ہے تسی بچے بڑے اچھے جی مگر تسی جے لائم جی کی جے بولو جی بولو کیے بیٹا لائم بولو جی لائم اچھی بولو لائم لوٹ مار گروپ لائم جی لائم جی لائم ج رہے دن توجہ کرو پیسیاں دکال دیں جنہاں تھوڑا جا بڑی ہو گئی جنہیں آگئے نے انہوں نے بیٹے جیباں پرگیاں نے انہوں نے لنگر مک رہی نہیں سید نے سیدہ کو لنگر تریڈا مک دا ایتھے تی ہار خاص وام نو مل دا مگر پتہ لیندہ طریقہ ہے پہلے نات سکھو ایتر ویہ اوپ آئی ایتر ویہ انباس کر پہلے نات سکھ پھر سٹیج دے آتے انہوں پتہ لگے کہ ایک ڈاو کھا گاں میں بس ان خموش ہو کے عدم نہ بیٹھو نہیں تے پتے انہوں آخری سیڑتے بھیج رہا ہوں سب تو زیادہ تو کرنا پہ شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے بالکل خموشی ایک منٹ کے لیے تو اسی بہت سونا سنے اور میں یقیناً اس گاؤں اچھ پہلی وری آیا گرد و نوا میں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے بہت خوبصورت ابھی ایک کیفیت بنی ہوئی تھی شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے کی بلا کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے صرف میں ان آنسووں کا ذکر ایک دو منٹ میں کر کے آپ سے جدا ہو جاؤں گا جملہ سنیئے آخر آنسو کیوں ہیں ان آنکھوں میں توجہو بلکل خموشی بیٹا بلکل خموشی میں تو انہوں نہیں کہوں گا ہاتھ چکو وہ تسی ماشاءاللہ ہر حوالے نا ٹھیک ساتھ دیتا ہے رسپونس دیتا ہے مگر میرے چاند مصرے سن لو اے میں دلدہ درد پیش کر رہے ہیں تو آڑے کے میں علماء بزرگاں کو سنے ہیں کہ جدو کوئی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو سیدہ کائنات کا وسیلہ مانگا جائے تو اللہ دعا کو فوراں قبول فرما لیتا ہے بس اے میرے ایک دو منٹ لفظہ نہ کھڑن والی وڑے لوگ بیٹھے نے نادگو شائر جنہوں اللہ نے کلم عطا کی تھی ہے اور کلم ہی ہو جڑی اہلِ بیعت دی بارگرد چل دی ہے انہوں اس تا ہی میرے امامِ علی مقام دے قدمہ نا صدقہ ملیا نے شاید کسے نقیب دولوں پہلے تو سیدہ مصرے نہیں سنے جنہیں میں پڑھ رہاں کسے نقیب نے نہیں پڑھے میں پہلی وڑی پڑھ رہاں صرف دو تو تیرے ربائیاں سیدہ نے سٹیج تے میرے جملے سنو کیا 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 نہیں کیا ان گھر والوں نے ہمارے لیے کیا 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 نہیں کیا ان گھر والوں نے ہمارے لیے کون کون سی قربانی نہیں دی کربلا میں ان گھر والوں نے ہمارے لیے اگر ایک بھی آنکھ چانسو آگیا اللہ تیرے سیدہ نے صدقے تیرے گناہ پہلے معاف فرما دے ایک تو دو منٹ اگر اکھا بند کر کے سرنو چکالو ایک دو منٹ بس لمبی جوڑی گفتگو نہیں جنہاں بندہ ترے ظاہراتے جانا چاند ہے ایک تو دو منٹ میرے ڈال کر بلا دا سفر کرو میں ایک تو دو ربائیاں پڑھنیاں پھر میں دعوت دے دیریے سنیے کیا 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 نہیں کیا ان گھر والوں نے ہمارے لیے کون کون سی قربانی نہیں دی ان گھر والوں نے ہمارے لیے لاؤ کو میرے سامنے مثال جس باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دھوڑائے جائیں اپنے بیٹوں کو اپنے سینے پہ لٹا کے سونے والو اپنے بیٹوں کو سینے پہ لٹا کے سونے والو میں تجھے حسین کے بچوں کا ذکر سمدھا رہا ہوں میرے سامنے کو ایسی مثال لا کے دکھاؤ جس باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دھوڑائے جائیں کوئی مثال لا کے دکھاؤ جس باپ کے سامنے اس کی گود میں چھے ماہ کا بچہ ہو اور تین دن کا پیاسہ ہو تین دن کا پیاسہ حسین کا بچہ ہے بلکل خموشی لاؤ میرے سامنے کوئی مثال امام علی مقام امام حسین کے سامنے جوان قاسم کی جوانی لٹ گئے علامہ فرماتے ہیں جب قاسم کے شہید کیا گیا جب قاسم کی لاش پہ گھوڑے دھوڑا ہے گیا امام قاسم کی لاش پہ اتنا جوان میرے امام حسین حسن کا بیٹا اے میری جانبے کھوڑ رہا ہے یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ میں یوں چلی جاتی ہے جب قاسم شہید ہوا نا کتابوں میں لکھا ہے کہ قاسم امام قاسم کی پسنیاں آپس میں ملک ایک دوسری میں دوس چکی تھی سیدہ زینب کے سامنے دو بیٹے شہید ہو گئے میں نے صرف دو شعر پڑھنے یا تمید میں نے پڑھ لی سیدہ زینب کے سامنے اس کے دو بیٹے نو اور دس سال کا بیٹا شہید کر دی میرے غازی عباس کے دونوں بازو کلم ہو گئے حسین نہیں رول بس مجھے یہی محول چاہیے لنگر مجھے بڑا مل گیا ہے بس میرے مجھ سے سنیئے ذرا میں پیر سید کامران حیدر گیلانی شاہ صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے یہ دو سے تین شعر پڑھا لاؤ کو میرے سامنے مثال جب انہوں نے اپنے بائی سید کامران شاہ صاحب کو قبر میں اتارا ہوگا یہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے ان پہ کیا بیتی ہوگی اللہ ارے ان سے تو ایک بائی کی لاش قبر میں نہیں اتاری گئی حسین تیری عظمت کو سلام اکتر لاشیں پڑی ہے حسین کے سامنے کربل ارے پوچھو اس ماں سے جو ساری زندگی بڑی نہیں ہوتی کہ کب میرا بیٹا جوان ہوگا کب اس کے سر پہ سیرہ سچے گا اس محفل میں کوئی نہ کوئی تو ایسا میٹھا ہے کہ جس کے سامنے اس کے بائی کو قبر میں اتارا گیا ہوگا لاؤ منظر سامنے ذرا آخری شنمنٹ ہے میرے تو جو میرے جملوں پہ کیجئے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں پوچھو اس ماں سے میں حسین کے بچوں کا ذکر کر رہا ہوں پوچھو اس ماں سے جب اس کا بیٹا شہید ہوتا ہے جب اس کے گھر میں لاش آتی ہے جب چار بندے اس کے بیٹے کا جنادہ اٹھانے کے لئے آتے ہیں جب وہ کلمہ شہادت کہتے ہیں یہ ماں جانتی ہے یا ماں کا خدا جانتا ہے سید کامران شاہ صاحب کو جب قبر میں اتارا گیا ہوگا تو کیا گزری ہوگی ان کے دلوں پہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی پوچھو اس بائی سے جس کے سامنے اس کے باشیروں جیسے بائی کو قبر میں اتارا جاتا ہے پوچھو اس ماں سے پوچھو اس بہن سے جس کے سامنے اس کے بائی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے آخری دو مصرے میں نے میری حاضری ختم میں ہاتھ بند کے کہتا ہوں جنہیں بندے نے کتے خیرات نہیں ملی ایک وری سیدہ نے ویڑے یا تیرا کامنا بڑے تھے میں چھو تھا ایک وری سیدہ نے انہیں بالان دے تیری گل نہ بڑے تھے میں چھو تھا آؤ میں بی بی پاک کی بارگاہ میں صرف دو شیر پڑھا آؤ میں پڑھے ہوئے اور مولا غادی عباس کی شان میں ایک شیر کہہ کے اجازت سنیے میرا جملہ حاضری ختم بس توجہ میں صبحان اللہ بھی نہیں چاہتا بس میں صدا سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں ناد خان اللہ آپ کو سلامت رکھے میرا مصرہ ہے کہ غمِ حسین میں رونے سے بکا ملتی ہے غمِ حسین میں کتھو مصرے لے کی آمائشتو وڈے آنسو بہانے والو آنسو بہانے والو صدا کی محبت میں کسی نقیب نے نہیں پڑھا میں پہلی بار میاں چندوں میں پڑھ رہا ہوں کہ غمِ حسین میں رونے سے بکا ملتی ہے غمِ حسین میں رونے سے بکا ملتی ہے درِ عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے درِ عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے جملہ سننا میرا دو لینے رہ گئی ہیں درِ عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے کبلا اور چلائے جو ہر کی طرح شرمندہ ہو کر آئے 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 ہر کی طرح شرمندہ ہو کر ایسے انسان کو زہرہ کی دعا ملتی ہے اللہ تو آڈے آنسو سلامت رکھے دعا ملتی ہے میں پھر کیا دیتا ہوں شاہر بھائی پھر کہہ رہا ہوں کبلا نے کہا پھر کو میں پھر کیا دیتا ہوں مگر ایک وری سبحان اللہ نہیں چھلے ہو جی آوے جنہیں جنہیں آنسو بہائے نہیں اے مگتا بن کے سیدانہ نوکر بن کے کہنا جنہیں بندے نے ساری رات سبحان اللہ نہیں نا آکھیا بڑا یا جوان ہے ایک وری میرے حسین دے بچیان دے نا ہوتے بول انشاءاللہ کبچ حسین دا نانا ضرور آئے گا اللہ جنہیں دو میں حد چھلے ایک وری سنید آتے اللہ کے بولو سبحان اللہ شیر سنیے میں بدل کے پڑھ دیتا ہوں شاہر جی زائشہ صاحب میں پھر پڑھ دیتا ہوں سنیے ذرا میں قبل آپ کی آنسووں کو سلام پھر پڑھ دیتا ہوں جملہ سنیے میرا تابش صاحب آپ تو بڑے لوگ ہیں میں پھر پڑھا ہوں کہ غمِ حسین میں رونے سے بقا ملتی ہے غمِ حسین میں رونے سے بقا ملتی ہے غمِ حسین میں رونے سے بقا ملتی ہے حسین کے نام پہ آنسو بہانے والوں حسین کے کربلا پہ آنسو بہانے والوں ارے حسین کا ذکر سن کے آس کو بہانے والوں میں ٹھنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ غم حسین میں رونے سے بقا ملتی ہے ترے عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے ترے عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے اور چلائے جو غور کی طرح شرمندہ ہو کر ارے چلائے جو غور کی طرح شرمندہ ہو کر ایسے انسان کو زہرہ کی دعا ایسے انسان کو زہرہ کی دعا ملتی ہے ملتی ہے آخری جملہ بس آخری جملہ اللہ تو عزق لے وے آخری مصرہ کہ قربان میری جان حسین ابن علی پر 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 پس بیٹا بند کر دیں ایک وقت آخری مصرہ قربان میری جان حسین ابن علی پر یہاں تے بندہ بندہ او لبنہ جرا حسین دا نامی لوے تکوے میں حسینی ہیں اس مصرے تے بولے نا مصرہ میرا آخری ہے قربان میری جان حسین ابن علی پر قربان میری جان حسین ابن علی پر قربان میری جان حسین ابن علی پر مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے آخری مصرہ قربان میری جان حسین ابن علی پر مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے میرا مصرہ ضائع نہ کرنا منہوں نے اور داتا دے شہر تک دکھ رہے گا کہ مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے ارے ہم ہیں حضرت عباس کے چہنے والے ہاتھوں کی لکیروں پہ بروسہ نہیں کرتے ہم ہیں حضرت عباس کے چہنے والے ہاتھوں کی لکیروں پہ بروسہ نہیں کرتے ہاتھوں کی لکیروں پہ بروسہ نہیں کرتے سردار جو بھی منگنا ہی در زہرہ تو منگ سردار جو بھی منگنا ہی در زہرہ تو منگ مختار قلدی بیٹی یہ مختار فاطمہ آؤ عزیزہ نے محترم دعوت اس کے بعد میں یقیناً بلا تخیب دعوت دے دوں گا وقت زیادہ بھی چکے میرا دی چاہتا تھا کہ یہ تھوڑی سی خموشی کے ساتھ میں کلام پڑھوں کیونکہ لنگر یقیناً سجدہ نے بڑا دے دیتا ہے لنگر در زہرہ سے ہمیں ملتا ہے بے حساب ہم کہہ رہے ہیں کہ لنگر در زہرہ سے ہمیں ملتا ہے بے حساب بابر حرونی اتنا بڑا دعویٰ کیوں شبیق شکوری صاحبی یہی کہہ رہے ہیں کہ لنگر در زہرہ سے ہمیں ملتا ہے بے حساب غیروں کے در پہ جکنے کی عادت نہیں مجھے غیروں کے در پہ جکنے کی عادت نہیں مجھے دعوت دے رہا ہوں عالم سلام کے عظیم سانا خان آپ کی اور میرے محبوب سانا خان ہے آپ کے ذوق کے مطابق انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے اور سخاوت آپ پہ ناز کرتی ہے آپ دیکھی رہے تھے ہرنات خان سے پیار کرتے ہیں یہ لنگر در زہرہ سے انہیں نصیب ہوتا ہے میرے وطن کا شہزادہ آپ کے علاقہ کی حسین آواز